ہائی گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی انٹریسنگ ٹاپک کے بارے میں جس کا نام ہے چائے یا پھر کافی دیکھیں دونوں ہی ایسی ڈرنگز ہیں جو بہت ہی وائیڈلی کنزیوم ڈرنگز ہیں ورڈ میں اور ان کے بارے میں جتنا بولا جائے اتنا کم ہے کوئی ایسا ہوگا یا بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اب انگلیوں میں گن سکتے ہیں جو ان کو کنزیوم نہیں کرتے ہوں گے جلدی سے ٹاپک کور آتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں چائے کے بارے میں چائے کے اگر میں بات کروں تو it is the most widely consumed beverage in the world i think پانی کے بات سب سے اعداد جو لوگ دنیا میں چیز پیتے ہیں وہ چائے ہی ایسی چیز ہے جو لوگ پینہ پسند کرتے ہیں and definitely right before beer کافی بھی ایک بہت ہی ویجلی پاپلر درنگ ہے اور دونوں ہی درنگز بہت سادہ وقت سے you know رہی ہیں دھرتی پر کیونکہ you know ایسی drinks جو کی آپ کبھی بھی کہیں پہ بھی پینا پسند کرتے ہیں چائے کے اگر میں بات کروں کہ ایک بہت پرانا لیجنڈ ہے جو کی کہتا ہے کہ چائے جو سب سے پہلے discover ہوئی تھی it was discovered by the emperor of china i think 2700 bc میں جب وہ کچھ پانی بوائل کر رہے تھے پیڑ کے نیچے پیٹھ کے تو کچھ پتیاں leaves ان کی پانی پیگلتی سے accidentally گر گئی انہوں نے اسے ٹیسٹ کیا اور انہوں نے اسے ٹیسٹ کیا اور انہوں نے اسے پیٹھ کیا بھائی یہ کیا چیز ہے اجوبہ اجب اجوبہ ٹی تب سے you know became popular چائنا میں جپین میں انڈیا میں دیفنیٹلی وانہوں نے موسٹ پاپلر درنگز تو لوگ اسے پیتے ہیں جاگنے کے لیے پڑھنے کے لیے مردیٹ کرنے کے لیے ویسی بھی ایک سٹیپل درنگ کی طرح بھی یوز کرتے ہیں جو کی روز سب سے شام پی جاتی ہے چائے چاہے اسے اسے چیاریت کیا اور انہوں نے درے 다ہی روز س Congratulations اس نے ایسا نوٹس کیا کہ اس کی کوٹس بہت زیادہ ہائیپر اکٹیو گئی ہیں جب اس نے کچھ بیریز کھائی کسی پیڑ سے تو وہ چیز کافی تھی جنسے وہ ہائیپر اکٹیو گئی تھی تو کافی تب دسکور ہوئی تھی کافی پھر سپرید ہوئی تو مانگس ات منسٹریز جہ پر اس بیوریج کو ترینک کرتے تھے پھر اربیان پرنسولا میں جا کے کافی پوپلر ہوئی تو بہت دونو ترینک بہت زیادہ جلدی سے بات کرتے ہیں بہت دونو پہ بہت دونو پہ بہت دونو پہ جب بھی کسی چیز پہ ہوتی ہے تو وہ دو چیزوں پہ ہوتی ہے ایک تو کی اس کے پوٹنچل بینیفٹس کیا ہے یا پھر کیا کیا اس سے آپ کو پروبلمز رائز کر سکتے ہیں تو ریسرچرز نے جب کافی پر سٹیڈی کر رہی تو انہوں نے سوچا کہ کافی کافی ہیلپ فل ہے کئی چیزوں میں آنکھ ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز میں بھی کافی کافی ہیلپ کرتی ہے کافی میں دیفنیٹلی ہیر کیفین کنٹنٹ تی سے زیادہ چاہ سے زیادہ کافین کنٹنٹ ہے کئی لوگوں کو استعمال میں بھی سے ریلیف ملا ہے کافین کی اگر میں بات کروں کیونکہ اس میں میں انگریڈیٹنٹ کافی ہوتا ہے کافی میں تو it helps in constricting the blood vessels in the brain, migraine پہ help کرتا ہے آپ کو hangovers کے لئے help کرتا ہے اگر آپ کو بہت بہت بیاد headache ہے تو you can have a coffee and you know food and it might help you out جیسے میں نے کہا کہ بہت سٹاڈیز ہوئی ہیں تو Harvard school نے بھی ایک سٹاڈی کری تھی overall effect of coffee کا جاننے کے لئے and they concluded that you know it's pretty neutral بہت زیادہ health problems نہیں ہوتی if it's taken in moderate amount definitely for sure ایسا کچھ بہت زیادہ health benefits بھی نہیں ہیں coffee کیونکہ آپ کتنی پی رہے ہیں ان کی سٹاڈی کے ساب سے تو I mean 6 cup of coffee بھی آپ کی آپ کو اتنا رسک نہیں جاتی but I would I wouldn't suggest that کیونکہ اتنا زیادہ caffeine body کے لئے definitely is not that not that good چاہی کی اگر میں بات کروں جو کی میری بھی یہ کافی پسندیدہ drink ہے although I love coffee as well تو it's filled with a lot a lot of antioxidants کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں study کر کے پتا چلا ہے کہ it has a potential cancer fighting properties جو کی national cancer institute نے ایک ٹیس کیا تھا کیونکہ ٹی میک چیز ہوتی ہے جیسے I mean polyphenol compounds ہوتے ہیں وچھا انتیوکسیدنٹس that might aid in cancer prevention دو دادہ study نہیں ہوئی اس پہ بہت دادہ لیکن دیفنیتلی ان انیشل study نے یہ بتایا ہے it's therapeutic and medical drink جو آپ کو soothe کرتی ہے rejuvenate کرتی ہے آپ کو کیونکہ ٹی ٹی ہم سارے جو ٹی ہوتی ہے وہ they're made of made from the leaves of a plant called camellia senesis اور تو I mean it's quite a good thing اور اگر میں I mean بہت ساری you know benefits جیسی میں کہتا ہوں کی cons پہ بھی دادہ study ہوئی ہے تو اگر میں کافی کی بات کروں تو کافی definitely has more way more کیفین کانٹنٹ دن ٹی تو اگر it is it is in a way you know آپ کی انسائیٹی کو بڑھاتی ہے کافی اگر آپ دادہ پیئے تو انسومینیا بھی ہوتا ہے بہت لوگو نید نہیں آتی ہے تو اس لئے بولا جاتا ہے کہ شام کو کبھی بھی کافی مت پیجئے اگر آپ ہوتا دان انفیلٹرڈ کافی پیتے ہیں میں ستو آج کل فیلٹرڈ کافی کا زمانہ ہے لیکن اگر آپ انفیلٹرڈ کافی پیتے ہیں تو آپ کو بیٹ کلسٹرول بھی ہو سکتا ہے LDL آپ کا بڑھ سکتا ہے چائے کی اگر میں بات کروں چائے کی بھی کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے بینیفیشل نہیں ہیں فلورائیڈ کر کے ایک چیز ہوتی ہے چائے میں which is not good for your dental health اگر آپ دادا اسے پیتے ہیں تو آپ کے stains دات میں پڑے جاتے ہیں چائے دادا پی کے اگر آپ دادا چائے پیتے ہیں تو آپ کو بیٹل بونز بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے چائے کی اگر میں بات کروں تو چائے انڈیا شریلنکا جیسے میں آپ کو بتایا ان جگہوں پر چائے کا بہت چلن ہے اور بہت لوگ اسے پسند کرتے ہیں پینا اگر آپ کو ایک جنرل بات کروں تو ایک جنرل لیمن میں بات کروں تو چائے ڈیفنیٹلی کچھ چیزوں میں سٹانڈ آؤٹ کرتی ہے چائے کی سیلز آرمست دگنی ہیں اگر میں دنیا میں بات کروں آج کل ایوروپین اور ویسٹن کنٹریز بھی چائے کی طرف ان کا چلن اور ان کا پسند بڑھ گئی ہے انکلائنڈ ہو گئے ہیں they're more انکلائنڈ towards کافی جیسے کہتے ہیں کہ چائے کے ڈیفرن آج کل مارکٹ مارکٹ ملتی ہے آپ کو انٹیا میں مسالہ ٹی بہت چلتی ہے جس میں بہت سارے مسالہ کا یوز کرتے ہیں بہت سارے چیزوں کا یوز کرتے ہیں انکلائی بینیفیشیل اگر آپ کو زخام ہو رہا ہے کھاسی ہو رہی ہے تو انکلائی بینیفیٹس اس ویل بینیفیرنیٹی لوگ کہتے ہیں کی ویٹ لوس میں ہلپ کرتی ہے آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کی کینسر کینسر جیسے میں بولا انٹی کینسر اس جس میں انٹی آکسیڈنٹ جو آپ کو ہلپ کرتے ہیں آہ کافی کے بات کچھ فائدہ کر لیتے ہیں کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ لانگ if you're drinking moderate amount of coffee for a long period it reduces the risk of heart disease as well i think caffeine content is black tea filter coffee brewed coffee instant coffee is a general difference is definitely tea is better in terms of health caffeine if coffee has more caffeine tea has less caffeine flavor definitely دونوں کا ہی اچھا ہے کیونکہ دونوں لوگ الگ الگ طرح سے آپ کو help کرتے ہیں اور tea چائے زیادہ دو تین پار پی یں گے تو لوگ کہتے ہیں ki heart disease heart attack میں بھی آپ کو help کرتی ہیں اور fluoride یعنی بولا کی help ہوتا ہے چائے میں جو آپ کو protect کرتا ہے دونوں کی تو definitely دونوں ہی ایک staple drink ہے بہت لوگ پسند کرتے ہیں صبح اٹھنے کے لئے کیفین کیک کے لئے لوگ کافی کافی کپ بہت یوز کرتے ہیں بہت سارے پری ورکاؤٹ انٹرا ورکاؤٹ جو جم میں لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ کیفین ہوتا ہے تو کے لئے آپ کی باڈی کے لئے بہت اچھی چیز ہے فائنل ورڈک میں سی جلدی سے آتا ہوں تو کافی میں ٹی میرے حساب سے کلیر ونر ٹیسٹ لوگ پسند کرتے ہیں چائے دونوں کام ان لوگ کے پرسنل ٹیسٹ ہیں لیکن میں اگر سیمپل بات کروں کیون چائے کیوں کلیر کلیر پینا ہے بکر سول ان دی فیکٹ کی آپ کو رات کو اچھ نین دے دی ہے کافی پی کے آپ کو نین نہیں آتی باقی کیفین کنٹنٹ جیسے میں پولا زیادہ ہے تو اگر آپ اسے موڈر اماؤنٹ میں کافی کو پی یں گے تو آپ کو دیفنیٹ کلپ کرے گی تو یہی تھی آج کی ویڈیو چائے اور کافی کے برے میں آپ اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کومنٹ کریے اگر آپ کو کچھ اور انپوٹ دینے ہے چائے پسند کافی پسند ہے کون سے آپ پینا چاہیں گی کون روز مرہ میں پیتے ہیں and کپ کپ برے آج کپ